اندر کے خزانے جاننے کی طریقے ایک وارن بفرٹ سے کسی نے پوچھا تم نے کب ڈھونڈا کہ تم دنیا کے اتنے بڑے بزنس مین بنو گے اس نے جواب دیا کہ میں پارک میں لوگوں کو دیکھتا تھا تھوڑے سے پیسے پکڑتا بوتلیں خریدتا اور تھوڑے سے نفع پر وہ چیزیں بیچ کر پلان بناتا تھا کہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا بزنس مین بننا ہے وہ لمحہ ہوتا تھا کہ جب میں بوتل پر منافع کا مارچن نکال کر سوچتا تھا کہ میں پڑھوں نہ پڑھوں ہوں تو میں کاروباری دو زندگی میں ان تمام تعریفوں کی فہرز بنائیے جو زندگی میں اندر کے خزانے کی تلاش کے حوالے سے ملیں جاوید چوہدری کہتے ہیں کہ جب میں نے ممتاز مفتی پر پہلا فیچر لکھا تو مفتی صاحب نے بلا کر کہا کہ تیری تحریز زمانہ پڑھے گا میں نے جب اپنی تحریر کی طرف دیکھا تو سوچا کہ میری تحریر کہاں زمانہ پڑھے گا میں نے تو کبھی لکھا ہی نہیں یہ تو پہلی تحریر ہے لیکن اسی پیشن گوئی نے مجھے کالم نگار بنا دیا زندگی میں کسی کا جملہ ایسا ضرور ہوتا ہے جو آدمی کو جگہ دیتا ہے این ممکن ہے آپ کام کوئی کر رہے ہو لیکن شاباشی کسی اور کام میں مل رہی ہو نمبر تین ایسے کاموں کی فیرز بنائیے جنہیں کرتے ہوئے آپ کو تھکاوٹ محسوس نہ ہوتی ہو کام تھکانے والی چیز ہے اور اگر کوئی ایسا کام ہے جو تھکاتا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام نہیں ہے وہ محبت ہے اور محبت سے کوئی نہیں تھکتا نمبر چار وہ کون سے لوگ ہیں جن میں بیٹھ کر توانائی ملتی ہے حضرت مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بھیڑوں کے ایک گلے میں شیر کا بچہ رہنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ساری عادت بھیڑوں والی ہو گئی ایک دن اس نے شیروں کا جھن دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے ایک شیر نکلا اور اس نے بھیڑ کو چیر پھار دیا اس عمل سے اس بچے کے اندر کا شیر جاگ گیا دنیا میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی اگر ان کے ساتھ رہے تو موٹیویشن کا لیول انتہائی بلند ہو جاتا ہے نمبر پانچ ان کہانیوں ان کتابوں ان فلموں کی فیرز بنائیے جن سے موٹیویشن ملتی ہے نمبر چھے ان خواہشوں کی فیرز بنائیے جن کے لیے دعا مانگتے ہوئے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں نمبر سات ان خوابوں کی فیرز بنائیے جن کے بارے میں آپ اکثر سوچتے رہتے ہیں نمبر آٹھ ان خیالات کی فیرز بنائیے جو آپ کو اکثر آتے رہتے ہیں نمبر نو دنیا میں دوبارہ آنے کا موقع ملے تو کیا کریں گے نمبر دس کس نام کے ساتھ دنیا میں جینا چاہتے ہیں شناخت کیا ہوگی شناخت انسان کی مجبوری ہے یہ مادہ اللہ تعالی نے صرف انسان کے اندر رکھا ہے کسی اور مخلوق میں نہیں نمبر گیارہ جس شناخت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کون سی سرویج جوڑنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو وسائل کا انتظار کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں وسائل کوئی چیز نہیں ہوتی ارادہ اصل شہ ہے جب ارادہ سچا ہو تو جو کچھ اس وقت موجود ہے اسی کے ساتھ کام شروع کر دیجئے ہم لوگ اچھے وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں جبکہ اچھا وقت کبھی نہیں آتا جس وقت میں آپ موجود ہیں وہی سب سے اچھا وقت ہے انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب وہ دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے ابھی بہت وقت ہے یہاں تک اسی دھوکے میں اس کی زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے حضرت شیخ سعیدی شرازی فرماتے ہیں جو کہتا ہے میرا کل آئے گا تو میں کروں گا اس کا کل کبھی نہیں آتا لہٰذا آج آپ کے پاس جو ذرائے ہیں انہی کے ذریعے اپنی کشتی پار لگائیے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے لیکن خوشی نہیں ہے جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ خوشی کیوں نہیں ہے تو جواب دیتے ہیں پیسہ تو آ گیا ہے لیکن اندر کا میلیریری کہیں دب گیا ہے